دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہم سب کا پاکستان لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپس و سلام کی ذات پر ناظرین آپ نے میری پہلی ویڈیو تو دیکھی ہوگی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ درخت اور پودے لگانے سے کل لوگ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخت اور پودے لگانے سے ہم آنے والی جرنیشن کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر باہر ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کے والدین ہیں وہ باہر ایک پودا یا درخت لگا کے اس کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ آکسیجن لے سکے اور محفوظ رہ سکے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر تجارتی مراکز اور ڈیفرنٹ سوسیٹی بیلڈنگز تو بنائی جا رہی ہیں اور درخت جو ہیں الٹا کاٹے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والی جرنیشن کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کون سے درخت ہیں جن کو آپ گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں پودے ہیں جو گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور درخت پودے جو گھر کے باہر بھی لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن سے جو ہمارے آنے والی جرنیشن ہے وہ مستفید ہو سکتی ہیں ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ جو درخت لگانے کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مکتب جو لوگ ہیں ہمارے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکت گھرمی میں کوئی بھی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ سایا ہو اور وہ سایا کیسے میسر ہوتا ہے جہاں وہاں پہ درخت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چلوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کون سے درخت ہیں جو ہم گھر کے اندر لگا سکتے ہیں پودے ہیں وہ ہیں پیچ لیلی سنیک پلانٹ ویپنگ اورچیڈ اور سپیڈر پلانٹ یہ تمام جو پودے اور درخت ہیں جو ہم گھر کے اندر لگا سکتے ہیں اس سے ناظرین میں آپ کو بتا چلوں کہ گھر کے اندر ایک تو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آکسیجن بھی ملتی ہے اگر باہر بات کی جائے تو باہر گھر کے باہر ایسے کون سے درخت اور پودے ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں تو وہ ناظرین میں آپ کو بتاہ چلوں ایک بنین ٹری ہے ایک نیم ٹری ہے ایک پیپر ٹری ہے ایک آشوکہ ٹری ہے ایک انڈین بیل ہے ایک کیوری ٹری ہے یہ تمام جو درخت اور پودے ہیں یہ ہم گھر کے باہر لگا سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاہ چلوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سب کو ایک اہد اور وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک کم ایک درخت تو لگائی سکتے ہیں نرسری میں جائیں وہاں سے ایک درخت یا پودہ لیں اور اپنے گھر کے باہر وہ لگا دیں تین چار دن آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی جب وہ سٹیبل ہو جائے گا اپنی پوزیشن سمالے گا پھر بشک آپ اس کو چھوڑ دیں وہ خود جو درخت ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر اس سے اکسیجن آپ کو ملے گی ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ملیں گے نیسٹ ایبی سوٹ کے ساتھ اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان